علب ارسلان جو تھا نا میں اس کا واقعہ بہت مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس آدمی پہ بہت تعجب ہوتا علب ارسلان پہ ایسا زبردست آدمی تھا اور ایسی زبردست اس نے فتح حاصل کی تھی ایک جنگ میں کہ یعنی ہم سوچ نہیں سکتے سوچوں کے باہر تغرال بیک سے خلافت اس کو ملی تھی اور اس نے پورے شام اور عراق سے ایک طرف تو شیعوں کا خاتمہ کیا تھا شیعوں کو اٹھایا اور دوسری طرف روم کی طرف عیسائی ہوا کرتے تھے ان کی طرف وہ بڑا اور اس کے دماغ میں بس ایک بات تھی کہ ایک ایک عیسائی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مجھے پہنچا اور روم کی ایک ایک شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مجھے پہنچا لہذا ابتدائی دنوں میں اس نے اپنے اطراف کے اندر اپنی حکومت کا نظام سنوانا اور اس کے بعد اس نے باہر کے علاقوں میں سوچا تو یہ ساری شیعہ حکومتوں کو اس نے دبایا خلافت عثمانیہ اباسیہ کے تحت لیا اور خود جو حصور رومیوں کے ساتھ ان کے جو قریبی علاقے تھے شام کے اس نے واپس لیے تو اس وقت روم کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کو یہ پسند نہیں آیا اس کو بہت تکلیف ہوئی تو وہ ایک لشکر لے کے نکلا اس کے خلاف اس کے خلاف بہت زبردست لشکر لے کے نکلا جس کی تحداد تھی دیڑھ لاکھ لوگ ابن کسید نے لکھا ہے اس کی تحداد دیڑھ لاکھ لوگ تھے جس کی تحداد تھی دیڑھ لاکھ لوگ اس کے خلاف آئے تھے دیڑھ لاکھ لوگ اس کے خلاف آئے تھے اور یہ جب آئے تو اتنی زبردست تیاری سے آئے تھے علامہ ابن کسید رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ ہے ان کی ایک تو ان کی تفسیر ہے اور ایک ان کی تاریخ ہے تاریخ ابن کسید جس کو البدایہ ونہایہ بھی کہتے ہیں اس میں لکھا کہ انہوں نے اس جنگ کو مذہبی جنگ کا نام دے کر تقریباً دو سے تین ہزار پادری ساتھ میں لائے تھا دو سے تین ہزار پادری ساتھ میں لائے تھا دو لاکھ سے زائد گھوڑے ساتھ میں لائے تھا اور اس کے مقابل میں علف ارسلان آیا تھا اس کے مقابل میں اور ایک لڑائی ہوئی تھی جس کا نام تھا ملاز کرد ملاز کرد اس کا نام تھا ملاز ایسے کچھ نام ہے ملاز کرد ملاز کرد اس کا نام ہے وہ ایک ترکی لفظ ہے ملاز کرد یہ جب ایک میدان میں جمع ہوئے تو علف ارسلان کے پاس جو فوج تھی وہ صرف پندرہ ہزار کی تھی اور مقابل میں تیرڑ لاکھ کا ایک زبردست لشکر تھا زبردست لشکر تو پہنے ورحلے میں یہ بھی تھوڑا سا پیچھے آگے پیچھے ہوا لیکن ترکوں کی خاص بات یہ رہی جب تک ان کی سلطنت رہی ان کے سارے بادشاہ اور سیاسی لوگ اپنے آپ کو کسی عالم سے جڑے ہوئے رہے ہیں اور کسی کی تربیت میں رہے پوری زندگی ارتغرل جو ہے اس کا بھی ایک شیخ رہا عثمان کے شیخ رہے محمد الفاتح کے شیخ رہے یہ علماء سے بہت قریب رہے تو علف ارسلان کا کہ ایک شیخ تھے جن کا نام تھا ابو نصر محمد بن عبد المالک حنفی البخاری ابو نصر ان کا نام تھا انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کچھ تاثر ہیں دیوڑھ لاکھ اور ساڑھے پندرہ یہ صرف پندرہ آزار تو اس نے کہا شیخ کیا کرنا چاہیے تو شیخ ابو نصر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے جمعہ کے دن حملہ ہونا چاہیے اور وقت وہ ہو جس وقت ساری دنیا میں مسلمان نماز جمعہ ادا کر رہے ہو تم اپنی جمعہ پڑھاؤ اور بس اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو اللہ تمہیں کامیاب کر دے کیونکہ این اس وقت جب تم جنگ کی بنیا ٹال رہے ہوگے پوری دنیا میں ممبروں پر صرف تمہارے لئے دعائیں ہو رہی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ان دعاؤں کو رت کرے تو یہ چمعہ کے دن اس نے سارے اپنے لشکر کو نماز پڑھائی ملاز گریت یہ لڑائی کا نام ہے بہت ترکوں کی تاریخ کی بہت عجیب و غریب لڑائی ایک ہزار ستر عیسوی میں یہ ہوئی ایک ہزار ستر میں یہ لڑائی ہوئی ہے ملاز گریت کی نام سے پندرہ ہزار کو اس نے جمع پڑھائی اور اپنے سر کو ماتھے کو ٹیکا سب سے کہا کہ اللہ کے سامنے آج رولو جتنا رونا ہے جتنا رونا ہے رولو سارا مجمع سارا لشکر جہاں ایک طرح وہ فوجی تھے وہیں پر اور اللہ کے نیک بندے بھی تھے ان کے آنکھوں سے آنسوں اور زمین ان کی جو ہے نا سجدے کی جگہ جو تھی وہ نم ہو کر کیچن ان کے پیشانی ہو اور پھر اس نے نماز پڑھانے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور پھر پلٹا اپنے لوگوں کی طرح برکاو لوگوں اس کا بڑا اچھی فدبہ ہے کہو لوگوں میں کسی کو رہنے کی زبردستی نہیں کرتا اور کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے جس کا جی چاہ رہا ہے چلے جانا وہ آج چلا جائے اور جس کو آج موت سے ڈر لگ رہا ہے وہ بخوشی چلا جائے اور سنو کہ اگر آج تم پورے کے پورے بھی یہاں سے چلے جاؤ گے تو اکیلا الپ ارسلان ان دیر لاکھ سے لڑکے بتائے گا اکیلا ان دیر لاکھ سے لڑکے بتائے گا اس کا ایک وزیر تھا وہ بازو آیا اس کے اور آ کر اس نے کہا کہ صاحب دیکھ بھی رہو کتنے لوگ ہیں اور آپ کے چہرے پر کچھ تغیر نظر آ رہا ہے ان کی بھیڑ کو دیکھ کر تو الپ ارسلان کے بہت پیارا جملہ ہے وہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ ان دیر لاکھ کی قبریں بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا ان دیر لاکھ کی قبریں بنانے میں کتنا وقت لگے گا میں یہ سوچ رہا ہوں اور اس کے بعد جو انہوں نے حملہ کیا ترک کی تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ تھا ملاز گرد کے نام سے جو لڑائی ہوئی تھی پندرہ ہزار نے دیر لاکھ کو مار کے بھگا دیا تھے ختم کیا ہرقل جو تھا ہرقل روم کا جو پاپا آزم سب سے بڑا بادشاہ وہ قید ہو کر اس کے سامنے آیا تھا اچھا یہ خود ساٹھ پیسٹھ سال کی عمر کا تھا لیکن ایسا تھا یہ کشتوں کے پشتے اس نے لگا دیا تھا اور عجیب یہ لڑائی ہوئی تھی ایک ہزار ستر میں سلجوقی سلطنت کی جڑے مضبوط ہوئی اور ایک ایک شخص کو سمجھ میں آگیا تھا کہ اب سلجوقیوں سے مقابلہ آسان بات آئی ایک تو یہ بہت عجیب و غریب لڑائی ہوئی بہت تاریخی لڑائی ملاز گرد کے نام سے علب ارسلان اس کا شہ سوار تھا جس نے پندرہ ہزار کے ساتھ دیر لاکھ ممارات ہیں دیر لاکھ مقابلہ کیا کیا